آپ کے گلے شکوے ہیں کینگڈم ویلی اسلام آباد کے حوالے سے اور ان گلوں شکووں کے حوالے سے رات غلام حسین شاید کراچی تھے اور میری راؤنڈ اباؤٹ ان سے پینتیس سے چالیس منٹ بات ہو اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے ایمزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور میرے ساتھ زبیر بشیر صاحب موجود ہیں آپ کے گلے شکوے ہیں کینگڈم ویلی اسلام آباد کے حوالے سے اور ان گلوں شکووں کے حوالے سے رات غلام حسین شاید کراچی تھے اور میری راؤنڈ اباؤٹ ان سے پینتیس سے چالیس منٹ بات ہو اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ کینگڈم ویلی کی طرف سے کچھ خوشخبریاں بھی ہیں ان میں سے چھوٹی چھوٹی انانسمنٹ آپ کے سامنے کر دھتی ہیں ڈیٹیل کی اوپر بعد میں آئیں گے لیکن چلیں ابھی آپ کے گلے شکوے خوشخبریوں کو مکس کر کے یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اند تک دیکھیں گے امید آپ کو پسند آئے گی بالکل اور آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جنہوں نے کنگڈم ویلی اسلام آباد کے اندر انویسمنٹ کی ہوئی ہے تاکہ ان کے جتنے بھی خدشات ہیں وہ سارے کے سارے کلیر ہو سکے زبیر صاحب سب سے پہلے خدشات کی بات کریں یا خوشخبری کی بات کریں پہلے خوشخبری سناتے ہیں جی بعد میں دار سناتے ہیں خوشخبری اگر پہلے سنا دی تو کوئی بھی بندہ پھر ویڈیو پوری نہیں دیکھنے لگا پہلے خدشات کی بات کرتے ہیں مجھے کمزوری پتہ ہے اور آپ کی وہی کمزوری میری طاقت ہے کہ خوشخبری جس وقت تک ہم آپ کو پہلے سنا دیتے ہیں پیچھے تک ویڈیو کوئی نہیں دیکھتا تو خوشخبریاں اینڈے میں پہلے تحفظات پہ بات کرتے ہیں سو کنگڈم ویلی کا سب سے پہلا کنگڈم ویلی کے حوالے سے ہمارے کسٹمرز کا اور ویورز کا جو ریزرویشن ہے صاحب سے پہلی وہ یہ ہے کہ غلام حسین شاید صاحب نکل گئے کرکٹ پہ پیسے لگانے اور کنگڈم ویلی نے ڈیولپمنٹ چھوڑی اور کرکٹ پہ پیسے لگانا چنون ہو گئے اور پی سی بی والے انہیں لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے دیکھیں یہ تو آنگ گراؤنڈ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں اور اس میں اگر کنگڈم ویلی کا موقف لیا جائے تو ان کی طرف سے جواب ہوتا ہے کہ اب جب ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ایک برانڈ بننے جا رہا ہوتا ہے تو برانڈ بننے میں سارے مرائل تیار کرنے پڑتے ہیں جس میں آپ نیشنل سے انٹرنیشنل ایونٹس کی طرف ٹرول کرتے ہوئے ساری چیزیں کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کنگڈم برانڈ بننے جا رہا ہے مطلب چھوٹی ایونٹ سے بڑے ایونٹ میں آپ کو کنگڈم ویلی کی پریزنس نظر آ رہی ہے تو اس سے پھر ایک ویلیو پروڈکٹ بھی بڑھتی ہے پیپسی اور ایک عام کولا میں یہی فرق ہے کہ پیپسی کے چلو سٹینڈر بھی اچھا ہے لیکن وہ برانڈ ہے اور آپ عام کسی ریڑی بارے سے کولا جو لوگ پیتے ہیں تو وہ بھی ہے میرے خیال میں غلاموس انشائد جو کر رہے ہیں میرے لیے اور میرے کسٹمر کے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں اگر ہم غلاموس انشائد کے اوپر تنقید کرتے ہیں یہ ہمارا ذاتی ایک ہو سکتا ہے مطلب اسپیکٹ ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال میں بہت اچھا ہو رہا ہے کیونکہ جب کنگڈم ویلی لانچ ہوئی اور جب ہم نے سیل آؤٹ کرنا چونکہ انوپ چتت تو نہ غلاموس انشائد کو کوئی جانتا تھا نہ کنگڈم ویلی کو کوئی جانتا تھا ٹھیک ہے سو ایسے میں میرے سارے کسٹمر کا جتنا کا جتنا پیسہ لگا ہوا تھا کینگڈم ویلی کے اوپر اربوں روپے کا پیسہ وہ سارا کا سارا سٹیک کے اوپر تھا مطلب کبھی کبھار میں سوچتا ضرور تھا یا میرے کلائنٹس بھی سوچتے ہوں گے کہ یار اتنی ہم نے فائل سکرید لی اتنی انویسمنٹ کر لی اور کیا غلاموس انشائد کیا کرے گا میں بھی سوچتا تھا ایک سو تین کنال کا انو سی ہے چلو زمینیں ہیں تو ہم نے خود خریدی وہاں چار بوزیات ان لوگوں نے سارے خرید لیے سوچتا لیکن جس دن سے نا غلاموس انشائد نے برینڈ بننے کے لیے نا کینگڈم ویلی کی برینڈنگ سٹارٹ کی اس دن کے بعد یعنی کہ پہلے کے پی ایل پھر نیشنل ٹی ٹونٹی اب پاکستان وسز انگلین یعنی کہ برینڈ بننے کے لیے جا رہا ہے اور اس وقت کیوں کہ اب غلاموس انشائد گمنام نہیں رہا اب کنگڈم ویلی گمنام نہیں رہا اور اب وہ جو میرے کسٹمر کو منی بیک گارنٹی چاہیے تھی نا وہ منی بیک گارنٹی مل چکی ہوئی ہے کنگڈم ویلی کو تمام اداروں نے دیکھ لیا تمام افراد کی ان کے اوپر نظر ہے تمام چیز اور ساتھ ساتھ کنگڈم ویلی کو خود بھی یہ پتا ہے اور غلاموس انشائد صاحب کو بھی پتا ہے کہ اتنے لیول تک برینڈنگ کر کے میں نے ڈیلیور اندر ٹائم کرنا ہے لیکن جب میں ڈیلیور کی بات کرتا ہوں تو ڈیولپمنٹ کا گلہ ہے اس حوالے سے اب یہ دوسرا گلے کی اوپر آ جاتے ہیں پہلے گلے سے ٹائم شارٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے ٹائم میں آپ کو زیادہ ملومات دے دیں اب آ جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کا دوسرا گلہ جو کلائنٹس کا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی پیس سلو ہے یہ نہیں کہ رکی نہیں ہے پارکس کی اوپر کام ہوا ہے وہ جو ہم نے کبر کر کے دکھایا ہے لیکن بارشیں تھی وہ جو مشینری کا کام تھا وہ رکا ہوا تھا تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رکا ہوا ہے ڈیولپمنٹ کا سلو ہوا ہے ایک جو آپ کاؤنٹر میں دوں گا پھر میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں گا نو لاکھ پچھتر ہزار روپے کا جن لوگوں نے مجھ سے پلاٹ خریدا جتنے لوگوں نے خریدا جب میں نے کیڈی ایف کی بات کی تو صرف ٹین پرسنٹ لوگوں نے کیڈی ایف لیا ابھی بھی میں اگر کہوں نا ایٹی فائیو پرسنٹ لوگوں نے انسٹالمنٹ جمع نہیں کروائی تو شاید میں غلط ہوں گا لیکن اگر میں کہوں نا جنہوں نے مجھ سے بائنگ کی ففٹی پرسنٹ نے نہیں جمع کروائی تو میں ڈھنکے کی جوٹ پہ سچ آدمی ہوں دیکھیں کیا آپ نے آپ نے آپ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں آپ انسٹالمنٹ جمع کروائی رہے ہیں آپ نے ایک بار غلوم حسین شاید کو ایک لاکھ ستارہ آزار رپیہ دے دیا وہ بھی غلوم حسین شاید کے پاس پورا نہیں پہنچا مطلب اس نے آگے ہم نے اپنے سروس چارجر دیا سروس چارجر ہم نے اپنے لیے وہ پیسے غلوم حسین شاید کے پاس جو پہنچے اس کے ساتھ اس نے اتنا سب کچھ کر لیا اب ہم کہتے ہیں کہ بیلٹنگ بھی ہمیں ملنی چاہیے ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے فائل دی تھی نو لاکھ پچھتر والی پانچ مرلا دس مرلا سات مرلا جو بھی تھی وٹسوائیور تھا یا دو کنال کا فام آؤس ہے اس میں ہم نے قسم سے ایک روپیہ اور نہیں ڈالنا وہی جو بس یہ غلوم حسین شاید بڑی تیزی سے اسے ڈیولپ کر لے ہمارے پلاٹ کو بیلٹ کر لے ہم اسی خالی فائل کو ایک لاکھ ستارہ ہزار جس میں سٹیمپ لگی ہوئی ہے اسی خالی کو اس کے اوپر پچاس لاکھ رپیہ پروفٹ آئے اور ہم سیل کر کے ایک رات میں ہم یہ ترین آدمی بن جائیں بس یہ فرمولا یہاں پہ سیٹ ہے مجارٹی میں تو چلے ہیں لیکن وہ لوگ جو ریگولر اپنی کسٹیں پے کر رہے ہیں ان کے ساتھ توشتہ نہیں ہوگا ان کی جو خدشات ہوں گے جتنے لوگ ریگولر انسٹالمنٹ جمع کروا رہے ہیں یعنی کہ ٹوٹل میں سے ٹین پرسنٹ ٹوٹل جتنی غلام حسین شاید نے فائل کینگڈم ویلی نے کی ہے سر ان میں سے ٹین پرسنٹ لوگ اگر انسٹالمنٹ جمع کروا رہے ہیں وہ تو فائل میں رہنا چاہیے نہیں میری بات سنیں تو ٹوانٹی فائی پرسنٹ لوگوں کے لیے غلام حسین شاید صاحب نے زمین ڈبلپ کر کے رکھی ہوئی ہے ہاں لیولنگ ہوئی ہے رف کٹنگ اور گلیوں کی بھی اور بیلٹنگ کیوں مانگ رہے ہیں لوگ میری بات سنیں نوپ چتر والی فائل میں نے بیچی ہے ایک سال ہوئے ایک سال ہوئے کیا آپ پیمنٹ پلان میں ایٹ تا ٹائم آف بیلٹنگ والا آگئے حالانکہ پانچ پہ چتر کا بیلٹنگ ٹرن بنتا ہے آٹھ لاکھ کا بیلٹنگ کا ٹائم بنتا ہے اب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے جلدی پلانٹیں تو غلام حسین شاید صاحب بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ اگر تین سال پہلے والوں سے پہلے پلانٹ لینا چاہتے ہیں تو پچھا نویں پرسنٹ مجھے دے دے یہ سب سے بڑا کریٹیسزم ہو رہا ہے جو کنگ نویل کے کلائنٹس ہیں وہ گیا رہا ہے جنو نو نائنٹی فائیو پرسنٹ تو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں چارج کیا بیلٹنگ سے پہلے جو مانٹ ہے فیفٹی پرسنٹ اس سے سیونٹی پرسنٹ ہو جاتی ہے سر دیکھیں میری بات غلام حسین شاید بیلٹنگ کرنے جا رہے تھے پانچ لاکھ پچھتر ہزار اور آٹھ لاکھ روپے کی اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی رقم نہیں جمع ہو رہی ہو رہی کوئی کٹی ایف جمع ہو رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے جن لوگوں نے ریگولر ہنڈرڈ پرسنٹ کس نے جمع کی ہیں انہیں نمبر میں لے کا ٹھیک ہے اب بیچ میں نا وہ لوچے تلنے والی سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے ٹائم شارٹ ہے ٹائم شارٹ ہے لیکن وہ سٹوری میں نے سنائی ہوئی ہے اب یہ نو پچھتر اور بارہ لاکھ پلٹالیس ہزار والوں نے ایک لوچے تلہ ہے اور لوچے بھی نہیں تلہ بہت سارے لوگ ان کے خلاف ویڈیوز بنانا شروع ہوگے ڈیلر باتیں شروع کرنا ہوگے اور ساتھ ساتھ کلائنٹ متنفر ہونا شروع ہوگے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں آپ مطلب دو ڈائی سال لیٹ والے لوگ بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بھی ایک راستہ میں نے رہداری بنا دیا ہے کہ آپ کو بھی میں ڈائی سال پہلے والوں کے ساتھ نمبر دے دوں گا چار سال کا پیمنٹ پلان ہے اس ساتھ سے بھی ایک سال پورا ہوئے اور ایک سال میں بھی میکسیمم لوگوں نے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کوئی ایک بندہ کومنٹس میں جا کے یہ کہہ دے کہ یہ اپ ٹو ناؤ میں نے ساری قسطے اور سارے آفٹر سیکس مانت میں نے پے کیے کچھ ہیں بھی ہے کوئی میں نہیں کہتا کوئی مطلب درجن بار ہوں جتنی ہم سے پائلیں گے اونٹ کے موں میں زیرا ہو ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں غلامس ان شاہد صاحب کے بارے میں اور کینگڈم ویلی کے بارے میں کہیں نہیں جا رہے کئی فرار نہیں ہو رہے جو برانڈ بند رہا ہو جانا تھوڑی ہے بند گیا ہے بند گیا ہے مطلب آپ کراچی میں کتنے لوگ تھے اور وہاں غلامس ان شاہد صاحب کھڑے ہوئے ایک متاثرین کو موٹر سائیکل دے رہے تھے متاثرین کے لیے کتنا بڑا میچ کروا لیا وہاں من آف دی میچ دے رہے تھے سو سو گوٹ بے برینڈنگ ہوئی ہے کینگڈم ویلی کی وہاں ہمارے پلوٹ ہیں اچھا ہوا ہے ہمارے پلوٹ میں نے خود پلوٹ خریدہ ہوئے آپ نے میرے سارے سٹاف نے خریدہ ہو ہمارے پلوٹ سے ان کا نام اگر کنگڈم ویلی کی کل انگلینڈ اور پاکستان کا مہت تھا سو